السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ تمہیدن بات رکھنا چاہتا ہوں عزیز ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جب بھی تم اپنے مسلمان بھائی کو پریشان حال دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کر رہو اس ساتھیو ہمیں یہ دعا کی تعلیم دی ہمارے نبی نے اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر پریشان ہے تو ہم اسے ٹان مارتے ہیں ہم اس کی تکلیف کو دور کرنے کی بجائے اسے تاؤن و تشریح اس پر حسا کرتے ہیں انقریب اللہ تعالی کی پھٹکار ان پر ہوگی اللہ تعالی بھی انہیں مصیبت سے دوچار کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی ہے کتاب التقدیر میں تقدیر کے بیان میں مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ ایک بار آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہمارے باپ ہو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ہمارے باپ ہو تم نے ہم کو محروم کیا اور جنت سے نکالا درق کھا کر آدم علیہ السلام نے کہا تم موسیٰ ہو تم کو اللہ نے اپنے کلام سے خاص کیا ہے اور طورت تمہارے واسطے اپنے ہاتھ سے لکھی تم مجھ کو تانہ دیتے ہو اس کام پر جو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں میری پیدائی سے چالیس برس پہلے لکھ دیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام بحث میں غالب آگئے موسیٰ علیہ السلام پر تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے یہ تقلیف ہے یہ ابتلاہ ہے یہ آزمائش انسان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اگر اللہ چاہے جس پہ آزمال اللہ چاہے جسے بے حساب رکز دے دے اللہ چاہے جسے زندگی پر کوئی تکلیف نہ دے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کسی کی تکلیف پر ہسنا تانہ دینا اس کو ٹان ماننا اور اگر مگر کہنا یہ شیطان کا فائل ہے اس سے بچے تو بہرحال یہ باتیں میں نے معاشرے میں دیکھی تھی اس لئے آپ کے سامنے شیئر کر دیئے اور تکلیف بھی آج اسی بھائی کو زیادہ ہے جس نے انویسمنٹ نہیں کیا ہیرا گولڈ میں تو سبر سے کام لیں انشاءاللہ ہمارا سبر رائے گا نہیں جائے گا کچھ دنوں کی اور بات ہے تو میں آئیے اپنے اپ ڈیٹ پر جاتا ہوں تو میرا یہ اپ ڈیٹ جو میرے سٹڈیز میں آئی ہے میں نے جو انفارمیشن جمع کی ہے کچھ دن پہلے جیسے 25 جنوری 2019 کو ٹائمس آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سی سی ایس سینٹرل کرائم سٹیشن نے ایک اس لسٹ داخل کی ہے جس میں نویر آپا کے یعنی ہیرا گوروپ کی کمپنی کی جو پرپٹی سے اس کو گیارہ سوری ایک ہزار کروڑ بتایا ہے اس کا مارکٹ ویلو ایک ہزار کروڑ بتایا ہے ہیدر آباد ممبائی کیرلا اور دوسری جگہوں پہ کمپنی کی ورث اس کمپنی کی جو پرپٹی ہے ایک ہزار کروڑ بتایا ہے یہ لیٹس نیوز ہے اور اسی نیوز میں ایک لاکھ 1.7 لاکھ یعنی ایک لاکھ 35000 میمبرز کی بھی نشان دہی ٹائمز آف انڈیا کی اس پیپر میں مجھے ملا ہے تو بہرحال دوسری نیوز یہ ہے کہ 18 جنوری 2019 کو تھانے میں بیل ریجکٹ ہوئی جو ڈیفالٹ لیسٹ 60 ڈیز ہماری لیگل ٹیم نے داخل کی تھی اور 25 جنوری 2019 کو جو 90 ڈیز والی تھی وہاں پہ جو سنوائی تھی جو 80 لاکھ کا کلیم کیا گیا تھا میمبرز کی طرف سے تو وہاں ہمارے امین سولگر صاحب موجود نہیں تو ان کے ٹیم موجود نہیں تھی وہ شاید لوگوں کے لوگوں کی امین سولگر صاحب موجود نہیں تھی 22 ایک یعنی 22 جنوری 2019 کو ممبئی شیشن کوڈ میں ای او ڈبلو نے چار شیٹ فائل کی ہے اور دو چھبیس سو پیچ کی او چار شیٹ ہے اور اٹھرہ کروڑ ویلو بنتی ہے دھائی دو دو ہزار پانسو کمپلینٹ کے مطابق اس کی سنوائی چار فروری دو ہزار انیس کو جو بیل ارگیومنٹ تو میں ایک چیز یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ چار شیٹ فائل کی ای او ڈبلو نے تو اس میں گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہماری چار شیٹ جب داخل کی جائے گی تو ہی ارگیومنٹ ہوگا ہمارے وکیل پہ ہمارے وکیل اور سامنے جو پبلک پروسکیٹرز ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی تو انہوں نے بھی جو الزامت لگایا ہے اور ہماری ایک ڈیبیٹ اس طرح کا ہوئے گا تو ہی معاملہ حل ہوئے گا اس میں اگر انہوں انہیں تو الحمدللہ بھی تک تو کچھ انفارمیشن ایسی کمپنی کے اعتبار سے تو ملی نہیں ہے لیکن انہیں بھی تو کچھ داخل کرنا ہے نا تو جو بھی ایلیگیشن لگائیں گے جو بھی انزامات لگائیں گے اس کے جوابات دینے کے لیے ہماری ٹیم ہماری لیگل ہراغول کی ٹیم موجود ہے اس میں اللہ سے دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب رکھے چٹوڑ ڈسٹرک میں پولیس کسٹڈی ہے جو چار دن پہلے جو چٹوڑ ڈسٹرک میں نیو کیس فائل ہوا ہے اس میں نویر آپا کو پولیس کسٹڈیز ملی ہے چار دن کی اور بلڈانا ڈسٹرک میں 21 جنوری 2019 کو رکھا گیا ہے ارگیومن کے لیے مالے گاؤں میں ڈیٹ ملی ہے 2 فروری 2019 پونے میں ایم پی آئی ڈی ایک تحت جو ایک کرو سکسٹی فائع لاکس کا جو کلیم کیا گیا تھا اس کی کوئی نیوز ابھی تک مجھے ملی نہیں اس طرح کیرلا میں اور ہیدر آباد میں بھی چار شیٹ داخل ہوگے لیکن اس کی بھی نیوز مجھے ابھی تک ملی نہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے اسی طرح کی اپڈیشن میں شیئر کرتا رہوں گا السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ